جو آپ کی ریفرنس ہے جو آپ کی ویڈیو کو دیکھ کے اس مہینے کے اندر آئے گا اس کو سٹریٹ اوے ہماری طرف سے پانچ لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ ہے بیار جھوٹ تو نہیں بول لے نا ماز بھائی پانچ لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے بہت ہوتے ہیں کوئی یہ پانچ پانچ روپے نہیں ہیں ماز بھائی یہ پیچھے آپ کے کام چلنا اللہ خیر کرے گیا اج میری بلڈر والوں کی زمین سے سونے بھی نکلنے گیا لا بج میری بلڈرز کیڈل کالونی کے ساتھ ساتھ اپنا کیڈل فارم بھی سٹارٹ کرنے جا رہا ہے بہریہ ٹاؤن کا نام شاید کراچی میں یا پورے پاکستان میں سب ہی جانتے ہیں بہریہ ٹاؤن سے تو سب ہی واقف ہیں جتنی سہولت آپ دے رہے ہیں ونڈا بھی آپ خود اکوا رہے ہیں اپنی زمینوں کے اوپر پانی کی سہولت بھی ہے سیکیورٹی کی سہولت بھی ہے اور سب سے زیادہ جو مجھے بات کھٹک رہی ہے اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر سب سے جو مشکل کام ہے وہ کرنا وہ کسی پہ یقین کرنا ہے تو ماز بھائی اب میں آپ سے اصلی اور نسلی سوال کروں گا جو کیٹل فارمر ہیں جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں وہ اجمیری بلڈرز اینڈ ڈیولیپر پر کیوں ایک طریقے سے بھروسہ کریں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں گڈاپ کے اندر جب سے یہ منڈی شفٹ ہوئی ہے پھتر اٹھاؤ تو نیچے کرین کام کرتی بھی نظر آتی ہے ایک نیا پروجیکٹ چلتا وہ نظر آتا ہے تو آپ پہ لوگ کیوں بھروسہ کریں آپ نے کیا سرف کی ہے لوگوں کو آپ لوگ کہہ رہوں گا سواتی بھائی یہ کیا بھائی کسی سٹیٹ ایجنسی میں جا رہے ہیں بھائی بلکل ایسا یہ میں نے جب دیکھا بھائی یہاں پانچ پانچ لاکھ روپے میں پتہ نہیں بھائی گڑاپ کے اندر کیٹل فارمر ملو اور جہاں کیٹل فارمر کی بات ہوگی وہاں تو بھائی سواتیوں کے پہلے بھائی ملاقات کر لیتے ہیں بھائی اسلام علیکم کیا لیں ٹک ٹاک ہیں آپ میں بھی ٹھیک ٹاک بھائی میں آپ سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا آپ کے پیجز پہ دیکھا پانچ لاکھ روپے میں پیسے دیں اور اپنا کیٹل فارمر کا بزنس سٹارٹ کر دیں بھائی بھائی صحیح بات ہے نا بھائی 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 پانچ لاکھ روپے میں اپنا کیٹل فارمر کا بزنس وہ بھی گڑاپ میں بھائی بھائی مجھے بیٹھ کے ساری دسکشن کرنی پڑے گی کیونکہ اکثر مجھے کیٹل فارمر راپتہ کرتے ہیں کہتے ہیں سواتی بھائی گھڑاپ کے اندر سستے فارمر دکھا دیں اور آپ پانچ لاکھ روپے کیا ہے ذرا بتائیں مجھے سمجھ نہیں آئیے بلکل آپ نے بلکل درست سنا اور جتنی بھی آپ نے فیس بک میں ہماری لنگز دیکھے کہ پانچ لاکھ روپے دیجئے اور ڈاؤن پیمنٹ کریں اور اپنا آج ہی بزنس سٹارٹ کیجئے جس طرح آپ بھی بیٹھے تو گل جانے بیمار کے اندر ٹھیک ہے یہاں سے ایک زیٹ گھڑی دیکھ کے ہم جائیں گے گیارہ منٹ کے اندر لوکیشن پر پہنچ جائیں گے ٹھیک ہو گیا گیارہ منٹ میں پہنچ جائیں گے اور ڈسٹینس کلپولیٹ کریں گے دیتے سمجھر اراؤنڈ تیرہ کلومیٹر بن جائے گا صحیح ہے اب اسکی 45 کے اندر جو سب سے مین چیز ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لارسٹ ایر آپ کی موشی منٹی اٹھ کے آ چکی ہے اسکی 45 کے اندر ٹھیک اسکی 45 میں منٹی آگئی منٹی سے دو کلومیٹر آگئے ہم بیٹھے ہوں گے دو کلومیٹر آگئے دو کلومیٹر آگئے یا کہی مطلب دور نہیں ہے گڑاب میں تمہیں نے سنے اب دلہ اوڈل اس سے بھی پہلے اب دلہ اوڈل تو ہم سے بھی چھے کلومیٹر آگئے ساتھ کیا بات ہے تو بہترین کام ہو گیا ہم بلکل شروع میں بیٹھے ہیں اور بلکل K4 آپ منڈی پہنچیں گے منڈی جاں ختم ہو رہی ہے اس کے بعد آپ کا الگفور آ جاتا ہے اس کے بعد گلچنے آئیشہ K4 K4 سے لیفٹ لیجئے مشکل سے 30 سیکنڈز ڈائیل کریں گے اور ہماری لوکیشن پہ آپ پہنچیں گے یہ تو بہترین ہو گیا ہماری بلکل ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ گلچنے آئیشہ فیز ون ہے بجلی پانی موجود ہے اور سراؤنڈنگ کے اندر تمام سوسائیٹی موجود ہیں اور ہمارے بیک سائیڈ کے اوپر بھی چھے سو اکڑ کے اوپر ایک سوسائیٹی موجود ہے اس جگہ کے اوپر میں آپ کو ان میگائی کے دور میں آج کے وقت پانچ لاکھ روپے کے اندر اوپر کر رہا ہوں کہ پانچ لاکھ روپے ڈاؤن پیمینٹ کیجئے اور آگے اپنا بزنس آج ہی سٹارٹ کیسے پانچ لاکھ روپے باتیں کیا باتیں یہ جو آپ دکھایا تو کیا یہ نقشے وقشے آگے رکھے ہیں کیا سینے یہ یہ پورا ہمارا لے آؤ پلان ہے جس کے اوپر ہم ابھی اپنا فیز ون لانچ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اس کا کام بھی الحمدللہ بانڈری وال کا شروع ہو چکا ہے جب آپ زمین پہ جائیں امیر بھائی ایسے نہیں مزا تھا بانڈری کا کام شروع ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا یہ میپ دکھا رہے ہیں آپ یہ سب جھوڑ فراد مجھے لگ رہا ہے پانچ لاکھ ابھی بھی جگہ پہ یہ جو ساری باتیں بانڈری کا کام شام یہ واقعی میں چل بھی رہے ہیں یہ ہواوں میں باتیں چلیں بھائی ذرا چلتے ہوں میر بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کام کام چل رہے ہیں ذرا کام دیکھ لیں پھر چلیں بھائی ہم بھی دیکھتے اور کاروباری حضرات کو بھی دکھاتے ہیں جو شوگینوں میں سٹارٹ سے بھائی سروے سٹارٹ کروا رہا ہوں ماز بھائی سے جو یہ آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً چالیس فٹ کا گیٹ ہوگا یہاں پر چالیس فٹ کا روڈ ہے اس کے پر مین گیٹ ہوگا ہمارا بہترین ہو گیا تو بھائی اجمیری بیلڈرز اینڈ ڈیولیپرز کا جو یہ کیٹل کالونی والا پروجیکٹ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر آگے چل کے بھائی آپ سوگینوں کو سارا بتاتا ہوں ترقیاتی کام ماشاء اللہ سے بھائی بلکل تیزی سے جاری ہے اور یہ جو میں بانڈریز وال دیکھ رہا ہوں ابھی تو سٹارٹ ہوئے کام اگر یہ کام کتنے ٹائم میں ہو جائے گا کیا یہ تھوڑا ماز بھائی تھوڑا چل کے بتاتے رہے ہیں میں آپ کو پہلے بتاتوں ایک مہینے کے اندر جنوری کے انڈ تک ہماری یہ کمپلیٹ ڈیولپنٹ ہو چکی ہوگی جس پہ آپ آ کے اپنی جو بھی آپ کاروبار جانور سے ریلیٹڈ شوکین اپنا کام شروع کر سکتے ہیں مطلب ماز بھائی یہ وعدہ ہے نا ایک مہینے بعد جب میں آؤں گا یہ جو ترقیاتی کام چل رہے سارا یہ مجھے کمپلیٹ ملے گا یہ اجمیری بیلڈرز کا دعوی ہے یا وعدہ ہے کیا یہ یہ ہمارا وعدہ ہے اجمیری بیلڈرز کا آپ لوگ سے وعدہ ہے کیا وعدہ ہے ہمارے جتنے شوکین ہیں وہ اس سیزن کے اندر اس زمین سے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں چلے بھائی بہترین ہو گیا اور یہ جو پورا آپ کا پروجیکٹ ہے بسیکلی یہ کتنے اکڑ پر مجتمل ہے یہ بھی تھوڑا بتائیں دیکھنے آلو کو اوورال پورا پروجیکٹ جو ہمارا ہے یہ اکیس اکڑ کے اوپر ہے صحیح اکیس اکڑ کے اوپر ہم نے اوورال فارم فارم ہے کٹل فارم کے لئے جس کے اندر ہمارے سارےalities ہزار اگر کوئی آتا ہے کٹل فارمر وہ کہتا ہے مجھے ہزار�만 کا نہیں مجھے بڑا فارم چاہیے میرا کام تو بڑا ہے میرا کاروبار بڑا ہے تو ادھر بڑے فارم بھی آوائیلیبل ہے بہترین ہو گیا بہترین ہوں آپ ایکر تک بھی جا سکتے ہیں ایسا نہیں کہ ایک ہزار تک آپ روک سکتے تو آپ اس کو ایک ہزار دو ہزار تین ہزار ایک اکڑ تک بھی آپ پرچیزنگ ایزی لی کر سکتے ہیں اور میں جو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا یہاں پر کتنے کیٹل فارمرز کاروباری حضرات ہیں انہوں نے اپنا آلریڈی فارم بک بھی کروا لیے سر الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے چیز کی اوپر کہ ہم نے جب سے یہ لانچ لانچ کیا جب ہم نے صفائی شروع کی تھی اس کی اور باؤنڈری کھڑی کرنا شروع کی تو ایک مہینے بھی نہیں ہوا ہے اور ہمارے پاس ابھی اٹھائیس پروپر آثنٹک میمبرز ہمارے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے یہ شوگینو یہ ٹرسٹ لیول ہے جب ٹرسٹ لیول کی بات آتی ہے تو ماز بھائی یہ جو بات ہے نا اس ٹیم پہ پاکستان کے اندر سب سے جو مشکل کام ہے نا وہ کرنا وہ کسی پہ یقین کرنا ہے تو ماز بھائی اب میں آپ سے اصلی اور نسلی سوال کروں گا جو کیٹل فارمر ہیں جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں وہ اجمیری بیلڈر سینڈ ڈیولیپر پر کیوں ایک طریقے سے بھروسہ کریں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں گڑاپ کے اندر جب سے یہ منڈی شفٹ ہوئی ہے پھتر اٹھاؤ تو نیچے کرین کام کرتی بھی نظر آتی ہے ایک نیا پروجیکٹ چلتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ پہ لوگ کیوں بھروسہ کریں آپ نے کیا سرف کیا ہے لوگوں کو سر میں اگر بھروسے کی بات اگر ہے تو میں اس میں آپ لوگ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے جو سب سے زیادہ بھروسے کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ہم لوگ سٹارٹنگ سے ہی ڈاکومنٹیشن پوری کمپریٹ دے رہے ہیں صحیح اپنے میمبر تو یہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے کیونکہ یوشلی کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایڈیا ہے یا فارم کی جگہ ہیں وہاں پہ پر ڈاکومنٹیشن میں نے جو میرا ایکسپیڈینس تھا اس میں میں نے یہ چیز ایک لیکنیس دیکھی تھی مارکٹ کی اور شوکینوں کی صحیح تو اس میں سب سے بہترین مجھے یہ ہی ہم نے آفر دی کہ ہمارے پاس جو بھی میمبر آئے گا اس کے پاس authentic ساری ڈاکومنٹیشن پروپر پیپر ورگ ان کے سامنے ہوگا یا آپ کے ریفرنس سے کوئی آ رہا ہے ہمارے پاس کیونکہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ ہم اس مہینے اگر ہمارے پاس آپ کے ریفرنس سے کوئی آتا ہے تو ان کے لئے بھی پروموشن ہے اچھا ایسے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک ہزار گز کے پلوٹ کی ویلیو میں نے آپ کو آفیس میں پروپر بتائی جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا پر پلوٹ یہاں پہ بیس لاغ روپے کا بلکل ایسا ہی ہے لیکن جو آپ کے ریفرنس سے آئے گا اور اس مہینے ہمارے ساتھ جڑے گا جو ہمارے اس خواب کو پورا کرنے میں ہماری مدد کرے گا مدد سے مراد یہ ہے کہ وہ اس نے اپنا پلوٹ لیا اپنا کاروبار شروع کیا تو ہماری خواہش ہمارا جو خواب ہے وہ پورا ہوگا تو جو آپ کے ریفرنس سے جو آپ کی ویڈیو کو دیکھ کے اس مہینے کے اندر آئے گا اس کو ہماری طرف سے پانچ لاک روپے کا ڈسکاؤنٹ ہے جھوٹ تو نہیں بول لے نا ماز بھائی پانچ لاک روپے پانچ لاک روپے بہت ہوتے ہیں کوئی یہ پانچ روپے نہیں ہے پانچ لاک روپے کا آپ پجبیری ویڈرز کی طرف سے وعدہ ہے جو اس مہینے میں آئے گا اور اس کو پانچ لاک روپے کا ڈسکاؤنٹ ملے گا جیسے کہ بیس لاک کا پلوٹ پندرہ لاک روپے میں آپ کو ملے گا بیس لاک کا پلوٹ جو ہے پندرہ لاک روپے میں اور مثال کے طور پر جو بیچارے ایک ساتھ نہیں دے سکتے ماز بھائی کہتے ہیں ہمارے تھوڑے حالات ڈاؤن چل رہے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے اسٹالمنٹ پلین بھی موجود ہے ہمارا مطلق جو پندرہ لاک روپے ایک ساتھ نہیں دے سکتے وہ انسٹالمنٹ پہ دے وہ کیسے دیں اس میں سر اس طریقے سے ہے کہ آپ آرام سے سیدھے سیدھے آپ اپنے فائل کی کنفرمیشن لیٹر آپ کے پاس فائل کی آپ کا میپ کے اوپر جو بھی آپ سیلیک کرو گے جس سٹارٹنگ فرام فائیو لیک روپے پانچ لاک روپے آپ ڈاؤن پیمنٹ دو اور اس کے بعد باقی پیمنٹ آپ اسٹالمنٹ پہ دیں اچھا ماز بھئی اگر دیکھیں مثال کے طور پر پندرہ لاک روپے کا ایک پلوٹے کیٹل فارم کا آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ لاک روپے دو اور بقیہ پیمنٹ آپ کسٹوں میں ادا کرتے رو تو پانچ لاک روپے دینے کے بعد یہاں پر کیٹل فارم کا کام شروع کر دیں یا ابھی پہلے دس لاک روپے پورے کرنے آپ نے پانچ لاک روپے دیئے اور آپ اگلے دن بیٹھ جائیں گے اپنا کاروبار کرنے کیوں بھائی یہ پیچھے آپ کے کام چلنا اللہ خیر کرے کہ آج میری بلڈر والوں کی زمین سے سونے بھی نکلنے کیا آپ ایسا ہی سمجھیں کہ فارم گڑاپ میں فارم کی جگہ پہ پانی ملنا سونے کے برابر ہی ہے کیا آپ بات کر دیں کیا آپ بات کر دیں ہماری طرف سے کمپلیٹ ہر فارم والے کو بورنگ کا پانی بھی میسر ہوگا کیا بات ہے شوگینوں بھائی اینڈ ہوگیا کیٹل فارمر جو حضرات جو اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو کاروبار کر رہے ہیں خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو پریشانی آتی ہے وہ اس پانی پہ آتی ہے میں نے دیکھا ہے ماز بھائی لوگ ٹینکر ڈلواتے ہیں تو یہاں پر ٹینکر والا چکر نہیں ہے چکر نہیں ہے اور میتھا پانی ہے ہم لوگ پانی بھی یہی کا پیتے ہیں چوبیس گھنٹے میٹھا پانی کیا بات ہے یار اور اس کے کوئی ایکسٹرنل ایڈیشنل چارجز تو نہیں ہے تو ماز بھائی سب سے اب جو بڑا آتا ہے آپ پانی بھی دے رہے ہیں بجلی بھی دے رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے یہ جو زمین میں دیکھ رہا ہوں خدا نہ خاصتہ لوگ اپنا جانور لے کر رہا ہے پتا چلے بھائی جانوری چوری ہو گیا تو اس کی کیا گارنٹی ہے آپ میں اس بات کا آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہر گیٹ پہ اور ہمارے فارم کے اندر پروپر سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں ہر فارم کے کونڈرز پہ ہماری طرف سے سیکیورٹی کیمراز میسر ہیں یہاں پہ مطلب جو بھی چوری چکاری ساری ذمہ داری اجمیری بلڈرز کی ہماری طرف سے یہ آپ سمجھے کہ آگ بن کر کے آپ اپنا کاروبار کر سکتے چوری چکاری کسی کے یہ جگہ کو مار لینا یا کسی بھی قسم کی دو نمبری کسی کے ساتھ نہیں ہوگی یہاں پہ یہ اجمیری بلڈر کا وعدہ ہے کیا بات ہے بہترین ہو گیا اور ہمارے کو میں ایک چیز اور بتا دوں بہت ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف بلڈروں کی شوکینوں کی جگہ ہے یہ ایریا آپ جو دیکھ رہے ہیں اجمیری بلڈر کا اپنا فارم اپنا ذاتی ہم لوگ یہاں پہ کریں گے اس میں فائدہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ پلائی بھی دیں گے مطلب اجمیری بلڈرز کیٹل کالونی کے ساتھ ساتھ اپنا کیٹل فارم بھی سٹارٹ کرنے جا رہا ہے کیا بات ہے بھائی میں نے تقریباً آپ کا سارا پروجیکٹ دیکھا اور میں ڈیفرنٹ پروجیکٹ دیکھتا رہتا ہوں لیکن جتنی سہولت آپ دے رہے ہیں ونڈا بھی آپ خود اکوا رہے ہیں اپنی زمینوں کے اوپر پانی کی سہولت بھی ہے سیکیورٹی کی سہولت بھی ہے اور سب سے زیادہ جو مجھے بات کھٹک رئیے اب کے پیسے اتنے مناسب ہیں کیا چکرے کوئی فراڈ تو نہیں ہو جائے گا نا کیٹل فارمرز کے ساتھ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کے ساتھ غلط کریں بھائی اگر میں اپنی اوثنٹیکیشن کا بتاؤں تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس صرف یہ فارم کی جگہ ہے ایسا نہیں ہے ہمارے پاس وہ جو سامنے جگہ ہے 99 لیز ہمارے پاس ہاؤسنگ سکیم بھی ہے گھر کی اچھا کیونکہ ہم اس کو کمپلیٹ کر کے وہ بھی لانچ کریں گے ہوئے 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 اس کے علاوہ آپ کو میں نے وہ زمین دکھائی جو ہماری ہے اس کے علاوہ ہم نے کہتی کی ہے آپ کو زمین دکھائی اور اس کے علاوہ آپ میرے خیال سے بحریہ ٹاؤن کا نام شاید کراچی میں یا پورے پاکستان میں سب ہی جانتے ہیں بحریہ ٹاؤن سے تو سب ہی واقف ہیں بلکل ایسے تو آثنٹیس سیٹی کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤ کہ ہمارا آفیس ایک بحریہ ٹاؤن میں اجبیری بلڈرز کے نام سے اور ایک گلشنے میمار کے اندر ہمارے دو آفیسز ہیں آپ لوگ کو یہاں پہ آکے کوئی ڈیل آپ صرف سروے کریں ساری ڈیلنگ ساری جو بھی بات چیتے ہیں جو بھی آپ لوگ پھر بھی اس کے بعد بھی سوال ہیں آپ کے وہ آپ آکے ہمارے آفیس میں وزٹ کریں ہم پر میمبر جو بھی آئے گا جس کے سوال ہیں اس کو جگہ جیسے آپ کو سروے کروائی میں نے جو بھی کروائیں گے کیا بات بہترین ہو گیا شوگینو بھائی جو کیٹل فارمر حضرات ہیں جو کاروباری حضرات ہیں جو اپنا فارم گھلنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ بھائی میرے بھی دل میں ڈر رہتا ہے کہ خدا نہ خاص ہم اپنی انویسمنٹ کریں یہ نو گیار یہ فراڈ ہو جھوٹ ہو تو ماز بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی گل چلیں میمار میں آفیس تو ہے ہی ہمارا لیکن اس سے زیادہ آثینٹک آپ کو ہم جگہ بتاتے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کا تو کافی لوگوں نے نام سنا ہوگا اگر ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ جھوٹے فراڈ ہے تو آپ لوگ بھائی بہریہ ٹاؤن میں آگے ہمارے آفیس بھی وزٹ کریں ہمارے ساتھ بیٹھیں اپنی ساری ڈیل وہاں پر کریں اچھے شوکینوں بھائی تقریباً میں نے بھائی آپ کو سروے کروا دیا اجمیری بلڈرس ڈیولیپررز کا جو یہ نیا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ایک مہینے میں بعد بھی آؤ اور آپ شوکینوں کو آپ کیٹل فارمرز کو جو کاروباری حضراتیں جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو آگے بھائی یہ دکھاؤں کہ ایک مہینے کے وعدے کے اوپر یہ کتنا پورا ہوتریں جس سے مزید آپ شوکینوں کو بھائی یہ ہو جائے گا کہ نہیں یار اجمیری بلڈرس ڈیولیپرز باتیں ہی نہیں کرتا کام کرتا اور انشاءاللہ جیسا کہ سواتی کامی شوکینوں کیلئے کرتا ہے میرا موٹیو یہ ہے کہ بھائی ایسی جگہوں ایسی لوگوں سے آپ شوکینوں کو ملوائے جائے تاکہ آپ کا جو یہ شوق ہے انشاءاللہ اور یہ آپ کا جو کاروبار ہے یہ مزید بھائی پروان چڑتا رہے تو انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ آئیں گے وزٹ کریں گے اور انشاءاللہ بھائی ماز بھائی جو آپ سے وعدے کی ہیں اس پہ بھائی وہ پورا ہوتریں گے پھر ملتے ہیں کسی نیکس بلوگ میں اپنا بہت سارا خیال لگے گا سوادھی کو تجازت اللہ حافظ